آپ سبھی درشکوں کا انڈیا فس نیوز میں بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کو دوست آشتوش درشکوں کورونا کو لے کر تمام طرح کی چرچائے چل رہی ہیں اور اس سے میں کہا جا سکتا ہے کہ پورا وشو ایک گہن چنتن کے دور سے بھی گزر رہا ہے ہم اپنی جڑوں کو تلاش رہیں اور کوشش کرنے جانے کی کہ آخر ایک وائرس نے ہم سبھی کی گتی کو کیسے روک دیا ایک وائرس نے دنیا کے تمام طاقتور ملک کو کیسے گھٹنوں پلا دیا ایک وائرس نے تمام امیر اور گریب کو کیسے اپنے گھروں میں بند کروا دیا آخر اس کی وجہ کیا ہے اور کیا آنے والے دنوں میں ایسے ہی وائرس سے ہمیں دوچار ہونا پڑ سکتا ہے ان کے مقابلے کی رنیتی کیا ہوگی کیسے ہم اپنے آپ کو اس جد کے لیے اس مہابارت کے لیے تیار کر پائیں گے لہٰذا ایک بہت ہی خاص پینل آپ سبھی درشکوں کے لیے اس سے ہم نے سٹوڈیو میں آمنترت کیا ہے اور ہمارا مقصد یہ رہے گا اس ودیہ کو جاننے کی اس رہس کو جاننے کی جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں نہ کیول بھارت واسی بلکہ سمپونڈ ویشو خود کو ایسی اس طرح کی مہاماریوں کے خلاف تیار کر سکے اور ہم ایک سوست سماج دے سکے تو میں چرچہ کی شروعات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر ویجی سکسینہ جی سے اور ڈاکٹر صاحب سے میں جانا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب ایک کرونا وائرس کو لے کر ایک بہت ہی اہم جو ریسرچ یا کہا جائے ایک فائنڈنگ سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ بھارت ایک سو تیتیس کروڑ کا ملک ہے لیکن جب ہم دوسرے ویدیش ملک کو دیکھتے ہیں امریکہ کو دیکھتے ہیں اٹلی کو دیکھتے ہیں سپین کو دیکھتے ہیں وہاں پر مرنے والوں کی تعداد ہم سے کہیں گنا زیادہ ہے جبکہ وہاں کے جو ہیلتھ سسٹمز ہیں ہیلتھ انفرسٹرکچر ہے سواست سیوہ ہیں وہ ہم سے کہیں انت ہے کہیں بہتر ہے اس کی بڑی وجہ کیا ہے آستوس جی دیکھیں یہ ایک سوال ہے جو مجھے لگتا ہے آج دنیا کے ہر آدمی کے دماغ میں آ رہا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹری ہونے کے بعد بھی ہم ڈیولپڈ کنٹری کے کمپیریزن میں جو ہے کورونا سے کس طرح سے اچھے سے فائٹ کر پا رہے ہیں اور ہمارے ہاں اس طرح کے آنکڑے نہیں ہیں جو آنکڑے ہمیں ڈیولپڈ کنٹری میں دیکھنے کو مل رہے ہیں سو سب سے امپورٹنٹ اگر ہم بات کریں کچھ چیزوں کی تو ایک میڈیکل لینگویج میں ایک ہوتا ہے ہرڈ ایمیونیٹی ہرڈ ایمیونیٹی ایک طرح کی ایمیونیٹی ہے جو ایک کمیونیٹی میں پائی جاتی ہے جیسے کہ میں اگر آپ سے بات کروں جب آپ ہندوستان کے بازاروں میں مارکٹ میں سبجی بازار میں یا کسی بھی طرح کے بازار میں نکلتے ہیں تو آپ نشجت روپ سے وہاں سے جب آس پاس لوگوں کو چھوتے ہوئے نکلتے ہیں کچھ لوگ چھیک رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ خاس رہے ہوتے ہیں تو ایک کچھ نہ کچھ وائرس یا کچھ نہ کچھ ایک انفیکشن آپ آج اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں اور اس انفیکشن کے اگنسٹ کیونکہ وہ بہت لیتھل یا بہت مار دینے جیسا نہیں ہوتا ہے تو اس انفیکشن اس ویشانوں اس جیوانوں کے اگنسٹ آپ کے اندر ایک اپنے اندر ایک ایمیونیٹی ڈیولپ کر لیتے ہیں تو اس طرح کی بہت بڑی ایمیونیٹی ہندوستانیوں نے اپنے اندر ڈیولپ کر کے رکھی ہوئی ہے جو ایک بہت بڑا کارن ہے کہ ہم کئی سارے وائرسز اور بیکٹیریہ کو جو ہے وہ بہت آسانی سے ہم جھیل جاتے ہیں تو ایمیونیٹی سٹرونگ ہونا ہرڈ ایمیونیٹی ہونا دوسری بات ابھی ریسینٹلی کچھ ریسرچ اور کچھ چیزیں جو میرے سامنے سے بھی نکلی ہیں میں نے دیکھا ہے کہ ہم ٹوبر کلاوسز کے لیے ہمارے ہاں تو جو ویکسین کا ایک پیٹن ہے جو ویکسینیشن ہے وہ سارے اب تو بڑے اچھے سے فالو بھی ہو رہے ہیں اور کافی سالوں سے فالو ہو رہے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو بی سی جو ویکسین ہے وہ لگاتے ہیں سو ابھی دیکھا ہے آنکڑے آئے ہیں کہ جن لوگوں کو بی سی جی ویکسینیشن تھا ان لوگوں میں اس کی سی ویٹی بھی کم ہوئی کورونا سے انفیکٹڈ لوگوں میں اور ان کی ڈیتھ کا ریشو بھی بہت کم تھا اب اگر ہم بات کریں کی بی سی جی ویکسین اگر لگا تھا تو یو ایس میں امریکہ میں اور یوکے میں اور باقی جو اٹلی میں اتنی ساری جو کنٹریز ہیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں یہاں پر ہیلتھ بہت سٹرونگ ہے یہاں پر ہیلتھ کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد بھی وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو وہاں یہ منڈیٹری نہیں ہے بی سی جی ویکسین وہاں پر کمیونیٹی کو نہیں لگاتے ہیں منڈیٹری نہیں ہے جو لگوانا چاہے شاید لگوالے پر ہمارے منڈیٹری ہمارے لگانا ہی ہے وہاں ایسا نہیں ہے تو یہ بہت بڑے کچھ کارن ہے جس کے کارن سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ہندوستان جو ہے اور ہماری جو کمیونیٹی ہے وہ بہت حد تک بیٹر سیٹویشن میں اور پروٹیکٹیڈ ہے مہتپون باد نیا پر ڈاک ساب نے کہے ہم آٹومیٹیکلی جس ماحول میں رہتے ہیں تو ایک ایمیونیٹی ہاں پر ڈبلپ ہوتی جاتی ہے لیکن آچہ راجیش جی یہ ایمیونیٹی پچھلے کچھ دنوں سے یا کچھ ورشوں سے ہم کہیں کہ اس میں کہنے کے گراوٹ دیکھنے کو آ رہی ہے اور اس کی کیا بڑی وجہ رہی ہے جس کی وجہ سے آج کل بہت بڑی تعداد آج بھی جو گاؤں میں رہتی ہے وہ نیچرو پیتھی پر یقین کرتی ہوں نے وہ تمام بیماری نہیں ہوتی جو ہم شہروں میں دیکھتے ہیں اس کی بڑی وجہ کیا مانتے ہیں اس کے لیے کاران تو بہت سارے ہیں کیونکہ ہمارے دھرمشاستر کو ایدی ہم دیکھتے ہیں رامینڈ سیریل چل رہا ہے رامینڈ میں بھی ایک بھرت جی کا اک اللے کھاتا ہے وہ کوشنلے ہم آتا ہے سال سہمینہ را کرکار کی قسمیں کھاتے ہیں کیا مجھے راجسکھ نہیں چاہیئے میں اس کی قسم کھاتا ہوں راجسک نہیں چاہیے مجھے ان کی قسم کھاتا ہوں ساری قسمیں کھانے کے کے بعد آخرین میں یہ بول دیتے ہیں مجھے راجسکھ نہیں چاہیئے مansenہ مجھے وہ سارے پاپ لگ جائیں جو سورو دے کہ اٹھنے کے بعد لاگتے ہیں سورو دے کے بعد اٹھنے کو کتنا مہتپون مانا گیا ہے سوری کی جو پارمبی کرن ہے آج بھی ڈاکٹرز لوگ بھی اس بات کو سوی کار کرتے ہیں بیٹامین ڈی چاہیے تو سور عدی کی کرنوں سے بیٹامین ڈی آپ کو پاس ملتا ہے وہ جب صبح صبح اسنان کرنے کے بات ٹھنڈے ہوتے ہیں سوری کے سامنے جب جل چڑا رہے ہوتے ہیں تب سوری کی بیٹامین کی کرنے ہماری شہدیر میں آتی ہیں اور ہماری امنٹی مجھوط ہوتی ہے ہم چٹنی کی بات کرتے ہیں ہمارے پہلے سب گھروں میں چٹنی ہی ملتی تھی روٹی چٹنی کھا لیں گے بھگوان کے سامنے بھی کاندھا پیاج چٹنی کھا لے گا کاندھا پیاج واندھا بھگوان کرسن نکل لیا گئی ہیں چرانے کے لیے اس چٹنی کی کتنی بیلیوتی تھی آج آپ کڑی پتہ ڈالو تھوڑے سے دھنی نڈالو تھوڑا پودین ڈالو تھوڑے سوڑے سوڑے لیسن ڈالو تھوڑا اس میں ادھرک ڈالو اور سیمپل سہندہ نمک ڈال کر چٹنی بنا دو یہ چٹنی آپ کے اندر اتنا ایمیون سسٹم ڈیوڑا کرتی ہے اتنی آپ کے بھوک ڈیوڑا کرتی ہے آپ کو پیٹ کے کبھی روگ نہیں ہوتے ہیں آج جب پراغرتے کی چیزتہ میں جاؤ وہ آپ کو یہ سب چیزیں بدانا سیرو کرتے ہیں جب بھی گئے بھی ہمارے سردی خانسی ہوتی تھی کالا بنتا تھا کالے میں کالی مرچ ہوتے تھے لونگ ہوتی تھے اور کڑی پتتے ہوتے ہوتے تھے تولسی کے پتتے ہوتے تھے ان سے بنا کر ہم ہماری ہرول گرین ٹی تیار کرتے تھے اور ہم بیلکل روپ سے جو بیماری ہمیں سواس کے سمبن میں آئی ہے سااس کی بیماری اوڑی آتی تھی اس میں لاب مل جاتا تھا چھوٹے موٹی سردی جو کام تو ایک ہی کالے سے ٹھیک ہو جاتے تھے گمبیر جب کف جم جاتا کف تین چار دن سردی کو نکالا تھا تھا پہلے چار دن تک کوئی دبا نہیں لیتا تھا چار دن کے بعد دبا لیتے تھے اس پرکار کے کالے لیے جاتے جو پورے کف کو دور کرتے تھے تو یہ جو ایمیون سسٹم ہمارے ہاں ڈیولپ کرنے کے پرکرتی بہت سارے سادھنویا کرتے تھے رات میں جلدی سونا سو بے جلدی اوٹنا آج ہم نے رات میں سونا شروع دیا ایک بجے ڈیل بے دو بے سو بے اوٹھا ہے نو بجے اور دس گیارہ بجے ہمارے 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 دسترگ گیا چٹنی کی جائے گے ہمارے نئے نئے ساس اور کیا کیا چیز آ چکی جو ایک چائنیز سٹائے کی جنے پوچھی ہیں جن میں پریزرابیٹی ڈیل ہویا ہے ارتاعت وہ سڑے نا اس کے لیے پریزرابیٹی ڈالا جاتا ہے وہ جب کھانے کو پچائیں گے تو کھانے سڑنا کمبل سریے تو پریزرابیٹی اندر جا کے کھانے کو سڑنا نہیں دیتا وہ کھانے ہمارے ہمارے مون سیسٹームوڈیسٹر کرتا اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہماری بھارتی سنجھکتی کی یدی ان سب چیزوں کو آج کی روپ میں دیکھنا شروع کریں تو ہم نے پسلے دس پندرہ برسوں سے جب سے چائنیز فوڈ آیا ہے جب سے بہت سارے گلت فوڈ آیا ہے ان سے جنگ فوڈوں کے قاران ہم نے ان سے دوری بنا لی ہے اور وہ ایک مورکتائی کی شرنی میں آتا ہے یہ ہم کوئی چٹنی پرستے ہیں تو لوگ بڑا بیکا لگتا ہے چٹنی پرستے ہیں ساس انہوں نے بہت بڑی ہے ساس پرستے ہیں انہیں کوکو کولا پلا دی ہے بہت بڑی ہے نیبو پانی ارہ گریب بیکتی مطلب ہم نے اس کی ہندرستی دیکھنا سرو کر دی ہے نیبو آج بھی بچہ جب کمجور پیدا ہوتا ہے تو میڈیکل کے ڈاکٹرز لوگ آج بھی اس کو کو بیٹامین کی کی ٹی بیٹی بڑی کر لیتے ہیں ہم نیبو سے ہی آج کترانے سرو کر دی ہے آمالہ ہمارے پورے بھارت میں آمالہ ایک ہی جاگے ہوتا ہے آمالہ ہمارے پورے بھارت میں آمالہ ایک ہی جائے ہوتا ہے آمالے کی سپسڑ بھی سیست ہے ہمیں انڈینیشی بغیرہ ہوگا ہے پہلے آمالہ کے پیر پوری پردوی پر بھارت کے علاوہ کہیں نہیں ہوا کرتا تھا اور آمالہ پھوژے نہیں مانا جاتا ہے ہاولے کو کھانا ہمارے اندرت پرتھی ہوتا تھا گمار پاتھا اسے ہم بولتے ہیں گرھت کماری اس کو بولا جاتا ہے شاید ایک نام اور کیا ہے انگری جی کا اس کا گمار پاتھے کا الو بیرا الو بیرا جب سے نام ہو تو آپ سے الو بیرا ایٹ ہو گیا ہمانے جب گوار پاتھا تھا ہم گوار کو گماری جانگلی چیز سمجھتے تھے گمار ٹائپ کا نام تھا گرھت کماری اوش ہی ہمارے ایرو بید میں یوز ہوتا تھا آج اس سے کتا ہمین سسٹم مان رہا ہے گلوے ہر میں ہمارے بیل چڑا کرتی تھے ہم گلوے کرسکاتے تھے گلوے سے دانت ساپ کرتے تھے آج ہمین سسٹم مجبوت تھا تو ان سب چیزوں کو یہ دیکھا جائے تو بھارتی سنسکتی کی وہ ساری مول بھوت جو ہمارے آدھار ہیں وہ آدھار دس بارہ ورسوں سے کھشکنا شروع ہیں اس لئے آج ہم ان پرستیتی میں اور ہر سو برس میں ایک بار مہاماری آتی ہے اور ہمارے وہ ہی جیت پاتا ہے اس کا امیون سسٹم مجبوت ہوتا ہے تو اس لئے بھارتی سنسکتی کی ویلیو سدیو سے رہی ہے وہ جب کم ہوئے ہیں تو یہ ایستیتی اس میں ہونا ننویت ہوئی کہ ہم امیون سسٹم کو کھو بیٹھیں چونکہ سنسکتی سے ہم دور اٹھ گئے ہیں بلکو سنسکرتی سے ہم دور اٹھ گئے ہیں بہت ہی مہتپون یہاں پر وشلیشن آچا راجے جی نے کیا ہے ہمارے صرف ورشت پترکار پروال سیکسینہ جی بھی موجود ہیں پروال جی جو تمام بات ڈاکٹر وجہ سیکسینہ جی نے بتائی ہے آچا راجے جی نے بتائی ہے وہ کہیں کہ پرکرتی کے آس پاس کی چیزیں بتائی گئی ہیں پرکرتی سے ہم جتنا جڑ کے رہیں گے اس کا سنرکشن کریں گے اس کا اتنا ہی لاب ہمیں اپنے جیون میں بھی ملے گا لیکن اگر ہم نظر گھما کے دیکھتے ہیں تو پرکرتی کا نقصان پہنچانے میں وہ رسوکدار وہ سفید پوش سب سے زیادہ آگے نظر آتے ہیں جو اس سے میں گیان دے رہے ہیں اس سے میں ٹی وی اور اخباروں میں اپنے فوٹو چھپا رہے ہیں اور ترہ ترہ کی خود کو پرکرتی کا بہت سنرکشن ثابت کر رہے ہیں اس میں کئی میڈیا ہاؤسز بھی شامل ہیں اس میں کئی بڑے بڑے رسوکدار بھی شامل ہیں جو کہنا کہیں جنگلوں کو کٹ کے اپنے فارماوسز بنا رہے ہیں تالابوں پر جو ہے قبضہ کر کے کولونیز بنا رہے ہیں اور ان کی اس پورے ککرت میں پرشاشنی کا دیکاری بھی شامل رہتے ہیں صرف رشوت کے لئے نہیں اس میں ان کا حصہ بھی رہتا ہے تو ایسی ستیتی میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے پرکرتک سنسادنوں کا سنرکشن کیا جائے گا کہ ہم صرف گریبوں کو اور صرف جو کمزور ہیں انہیں صرف نشانہ بناتے رہیں گے یا پھر آواز اٹھائیں گے ان رسوکداروں کے حلاف بھی دیکھیں آشتوش جی شروع سے ہی کہا گیا ہے کہ جنگل اور جمین جو اور کے نہیں تو کسی اور کے تو یہ آپ دیکھیں جتے بھی رسوکدار آپ نے کہا اس میں ہمارے درباگے سے میڈیا ہاؤسز بھی شامل ہیں اس میں ہمیں سنکوچ نہیں یہ کہنے میں کہ جتنی بھی پاوش علاقے ہوتے ہیں جتے بھی اچھے لوکیشن ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پر اچھا فارم ہاؤس کہاں من سکتا ہے پھر اس کے لئے ان کو جنگل لینا پڑے چاہے وہ تلاب ہو چاہے وہ بڑیا کوئی بھی جگہ ہو آپ دیکھیں پچھمڑی لوگ پہلے بہت زیادہ 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 تھے ہمارے آگے لوگ مدی پتیشو خاص کر آج پچھمڑی میں کتنا زیادہ پردوشن ہے آج لوگ پچھمڑی ایوائیڈ کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر سارے لوگوں نے ہوتل سے بنا لیے سارے بڑے بڑے لوگ اچھا دوسرا جب ایک بڑا ویکتی کوئی کام کرتا ہے تو چھوٹے عدیگاری کی کیا وساط کی وہ اس کا ویروت کر سکے تو یہ وہ صحیح ہے کہ ان کے لئے جو ہے وہ نئے طریقے سے نیم بن جاتے ہیں ان کے لئے جو ہے ماسٹر پران بنتا ہے ماسٹر پران دیکھا جاتا ہے کہ صاحب کونکون سی جگہ پر صحیح رہے گا تو اس طرح ہم آپ دیکھتے ہیں بھوپال کے آسپس اگر ہم دیکھیں تو سارے جنگل جو ہے وہ دید دیسیلی ساف ہوئی لوگوں نے مہا پر فارماؤس بنایا اور سارا اے شہیاشی کا سامن مہا پر ہے تو یہ وہ صحیح ہے کہ آپ ہم کافی لمبے سمجھ سے ریپورٹی کر رہے ہیں سمجھ سمجھ پر اپن نے اس کو چندید بھی کیا لے گا اب درباگر سے یہ ہے کہ وہی لوگ جو اس کو لکھتے پڑتے تھے اب وہ بھی سلائن میں آگئے ارثات وہ لوگ بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ کریں گے وہ سب کر رہے ہیں تو جنگلوں پر جب اسکول بنیں گے کالیج بنیں گے اور فارباؤس بنیں گے تو آپ بتائیے کہاں سے ہم یہ سب باتیں جو آپ کر رہے ہیں آج آج اتنا بڑا خطرہ جو سامنے آگیا ہے وہ اسی لیے آیا کہ ہم پرکرتی کے خلاف ہو گئے ہیں پہلے ہم لوگ اس کے ساتھ چلتے تھے آج نہ سامنے پر اٹھ رہا ہے وقتی نہ سامنے پر سو رہا ہے تمام چیزیں جو آ رہی ہیں بیماریاں اس کا پرمک کرن یہ اور اس کے لیے جو لکھنے پڑھنے والے لوگ تھے وہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک پیکار سے انہوں نے بھی اداسی اس لیے کر لیے کہ ان کے اوپر جو لوگ بیٹھے وہ نے کام کرنے نہیں دینے چاہے تھے آج کتنے چینلز ہیں جو آپ ہماری طرح اس پر چرچہ کریں گے اور ایک چنیت کریں گے کون سے لوگ غلط ہیں کون سے لوگ صحیح ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں سب کے سوارت ماں بنے ہوئے ہیں تو نشت روپ سے جتنے لوگ ہیں ان کو چنیت کی جانا چاہیے جو فارب ہاؤس بنے ہیں یا شادی ہالس بنے ہیں دیکھیں آپ بڑا طلاب ہو چاہے چھوٹا طلاب ہو شاہ پورا جیرو آپ دیکھیں کلوں کی قبضے ہیں مہا پر پرانی شہرم جائیے اب صدیق حسن طلاب اب ختم ہی ہوگے نام ارشانی مٹ گیا اس کا تو ایک جو سسٹم تھا ایک پرکرتی کے جو سسٹم تھا چاہے وہ نوابی شہسن کالے میں رہا ہو چاہے راجہ بھونجے اتنا بڑا طلاب بنا کہ ہم کو دیا ہے وہ تمام چیزوں پر جس طرح سے عتیقون کاریوں نے جو گد دستی ڈالی اور اس کی ویعے سے انہوں نے تو اپنا انتظام کر لیا لیکن باقی لوگ جو پریشان ہو رہے ہیں اس کی ویعے سے جو پرکرتی میں آسنتولت آیا اور بیماریاں بڑھ رہی ہیں ملکو صحیح کہ آپ نے پrawال جی کہیں نہیں کہیں اس طرح کے خبریں نہیں آتی کہ انہوں نے رسوگداروں نے جو ہے ایک ہزار ہیکٹر جو جگہ پر پیڑ لگا دیئے یہ ورکشہ روپن کر دیا خبری آتی کہ وہاں پر فارماوس بنا دیئے اور جو بہت بلکل پشت شبد میں نیکسز بنا ہو اور وہاں پر فارماوس کے نام پر آیاشی کے سینٹر بنا دیئے جاتے ہیں اور ویوسائق پرتشتان بنا دیئے جاتے ہیں بڑے بڑے سکول کاللیجز تان دیئے جاتے ہیں جہاں پر صرف اور صرف پیسہ اگائی کا ایک دھندہ بنا دیا گیا ہے اور جیسے کی پrawال جی نے بتا کہ اس میں ہمارے ہی بیچ کے میڈیا ہوسٹ بھی شامل ہمیں کہنے میں کوئی گریز نہیں ہے اور اس کے علاوہ سماج کے تمام رسوکدار شامل ہیں جنہیں ہم بڑی بڑی نصیحتیں دیکھتے ہو اس سمیں دیکھ بھی رہوں گے ٹی وی چینلز پر اخباروں میں اور یہی لوگ جو ہیں کئی نکے پرکرتی پرکرتی سنساد انہوں کا دوہن کرتے ہیں جو گئی ہیں وہ تو بلکل جڑے ہوں ہیں پرکرتی کے ساتھ لیکن ڈاکسا اب ایک سپاتھ اور اور میں سماننا چاہوں گا اٹلی کی ہم نے بات کی وہاں پہ تو مانا جاتا ہے کہ وشمے دوسرے نمبر کی سواست سیوہ وہاں پہ سب سے بہتر سواست سیوہ ہے آپ نے بتایا کہ کہ امیونٹی وہاں پہ دولپنی ہو پاہ رہی ہے لیکن کیا آپ یہ مان لے جائے کہ صرف ایک کورونا ویرس نے ان کی منٹیلیٹی کو اور ان کی جو سوچ اس میں وہ پریبتتن لائیں گی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ کہیں ایک ان کی لک اٹ دا ایسٹ پولیسی بھارت کے جب دیکھنے کے پولیس پہ بڑھیں گے اور ایسی ستیتی میں ہمارے ایروید کو اور ہماری جو نیچرل پیتھی ہے اسے کس ستک پشم دیش سیوکار کر پائیں گے بلکل آستوش ایک چلی دیکھو کهول اٹلی کی بات نہیں کریں گے مجھے لگتا ہے جتنی بھی بھی اس کی بات کریں ابھی ہمارے ہاں بڑی فریکوینٹلی یوز ہونے والی میڈیسین کلوروکین کیونکہ ملیریا ہمارے ہمارے ہاں کی بیماری ہے ٹراپیکل کنٹری کی بیماری ہے ملیریا ہمارے ہاں پہلے کے زمانے میں مجھے یاد ہے جب بھی کسی کو بکھار آتا تھا ملیریا ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا پر اس کو کلوروکین کی دوائی دی جاتی تھی ایمپیریکل ٹریٹمنٹ ہم اس کو بولتے ہیں دیتے تھے سو ابھی امریکہ نے ہم سے ڈیمانڈ کیا ابھی اور باقی کنٹریز نے ہم سے ڈیمانڈ کیا اور ہمارے پردان منطری نے وہ دوائیاں ان کو وہاں پر مہیابی کر آئی ہیں سو آپ سمجھو کی اس کورونا سے ایک چیز تو بڑی سپسٹ ہوئی ہے کی جو ڈیولپڈ ہونے کا جو ایک وہ دم بھرتے ہیں وہ ڈیولپڈ 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 مطلب صرف ایک یہ نہیں ہے کہ آپ کوالٹی آف لائف میں کیول آپ کس طرح کے آپ کپڑے پہنتے ہیں کس طرح سے آپ رہتے ہیں کتنی آپ کے پاس زمین ہے اور آپ بہت کم کراؤڈڈ ایریا ہے آپ کے پاس یہ صرف نہیں ہے پر آپ کے پاس جو بھی کچھ ہے اس کو سمحلنے کی طاقت بھی ہے کی نہیں یہ بھی ڈیولپڈ کنٹری کی ایک نشانی ہونی چاہیے تو اگر ہم ہیلتھ سسٹم کی بات کریں آج آپ دیکھئے آپ اگر آپ کی کافی لوگ پرچت رہتے ہیں ویدیش میں اور رہتے ہوں گے ان سے پوچھئے کیا ان لوگوں کو ٹائم لی جب بیماری ہوتی ہے تو کیا ٹائم لی اپروپریٹ ڈاکٹر مل جاتا ہے آپ کو سوال ملے گا اس کا آنسر ملے گا سوال کا نہیں نہیں ملتا ایک لمبی لائن ہوتی ہے ایک لمبا اپوائنمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے پرٹیکولر اگر کسی ڈاکٹر سے ملنا ہے آپ کو تو آپ ہندوستان کی بات کریں ہندوستان میں آپ کو ابھی پرابلم ہے آپ کو ابھی اس پرابلم سے سمبند چار ڈاکٹر آپ کو ایویلیبل ہے تو ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں بٹ ہمارے میڈیکل فیسیلیٹیز مجھے لگتا ہے بہتر ہیں ان سے یہ تو ایک بات ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح سے دیکھیں گے ابھی تو ایک ریسرچ کا مددہ بن جائے گا مجھے لگتا ہے ہندوستان میں جب یہ ساری چیزیں نپٹیں گے ایک ریسرچ کا مددہ بن جائے گا پوری دنیا کو کہ ہندوستان نے اس کو کس طرح سے پار کیا دوسری بات جو آپ نیچروپیتھی کی کہہ رہے ہیں دیکھو یہ بات بلکل سہی ہے کہ نیچروپیتھی جو ہے وہ تو بہت ہی بیسٹ آپشن ہے اگر ہم بات کریں اگر ہم امرجنسی کی بات کریں تو ہم الوپیتھی کی طرف جاتے ہیں یہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ امرجنسی امیجیٹلی ہمیں کچھ آرام کی ضرورت ہے یا کوئی چیزیں بہت اس استhiti میں پہنچ گئی ہیں کہ یہاں پر ہم اس کو ابھی نیچروپیتھی میں کیا ہوتا ہے امیجیٹ کئی بار آرام نہیں لگتا ہے اس میں ایک لانگ ٹم پروسس ہے دھی میں دھی میں آرام لگتا ہے اور کیونکہ وہ نیچروپیتھی ہے تو نیچرلی کوئی بھی چیز کو ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے ہم آرٹیفیشلی کسی چیز کو ڈیولپ کر کے جلدی ہم ریزلٹ لے کے آتے ہوں اور اسی دوڑ میں آج ہم ہر چیز میں آرٹیفیشل ورلڈ کی طرف چلے جا رہے ہیں سو نیچروپیتھی کو سٹرونگ کرنا اور مجھے لگتا ہے اس ساری چیزوں کے بات میں ہر آدمی اپنے آپ کو اس دشا میں لے جانے کی کوشش بھی کرے گا یہ بات بالکل صحیح ہے سو نیچروپیتھی کو ڈیولپ ہونے کا مجھے لگتا ہے ایک نیا ایک یوگ شاید اب شروع ہو جائے گا اور ہم سب کو اس طرف جانا چاہے although ایم ایلوپیتھک ڈاکٹر لیکن پھر بھی میں بولتا ہوں میں اپنے پیشنٹ کو آج بھی دوائیاں لکھنے میں بہت وشواس نہیں کرتا ہوں میرا کوشش یہ ہوتا ہے کہ جتنی ضروری دوا ہے اتنی ایلوپیتھکی دوائی دوں باقی چیزیں میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس طرح سے باقی چیزوں سے وہ اور ابھی اس پورے کورونا اپیسوڈ میں میں ابھی بھی یہ بات آپ کے چینل کے مادیم سے بول رہا ہوں پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اگر آکڑے دیکھیں گے تو ہم آکڑوں کی بات کریں آکڑوں میں بھی بہت زیادہ ڈیتھ ریشو یا مارٹلیٹی یا موت کا ریشو نہیں ہے وہ ابھی جو آکڑے ہم دیکھ رہے ہیں ان آکڑوں میں بھی بہت پریورتت آکڑے ہمیں دیکھنے کو ملیں گے پر سمجھنے کی ضرورت ہے وائرس ہے ایسے وائرس آپ لوگ کتنے ہی جھیل کے چلے چکے ہوں گے لیکن کیونکہ اب یہ پوری دنیا کا فیلا ہوا وائرس ہے اس لئے آپ لوگوں کو اتنا پریشان کر رہے ہیں ایسے وائرس آپ کتنے جھیل جاتے ہیں سالوں میں آپ کو خود کو بھی پتہ نہیں ہے تو پینک نہ ہوں اور ڈیفینیٹلی دنیا ہماری طرف دیکھے گی اور اس میں نیچرپیتھی کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی ایک نیا یگ شروع ہوگا مجھے لگتا ہے ایک سال اور میں آپ سے لینا چاہوں گا یہ جو موت ہو رہی ہے اگر ہم ہندوستان کی بات کریں بتا جارے کہ Corona positive پایا گیا تو ان کی موت ہوئی ہے تو یہ ایسے کیا سرکمسٹینسز ہوتے ہیں میرے دو سوال ہیں اگر Corona کی کوئی دوائی نہیں ہے تو کئی لوگ Corona positive پایا جانے کے بعد وہ سوست بھی ہو جاتے ہیں وہ بعد میں recover کر لیتے ہیں تو جب دوائی invent ہوئی نہیں ہے ابشکار ہوا ہی نہیں ہے تو کیسے کر کے Corona سے وہ نجات پا رہے ہیں ایک سوال اور دوسرا سوال ہے جنہیں Corona positive پایا گیا اور اگر ان کی مرتی ہو رہی ہے تو وہ کیسے سرکمسٹینسز ہوتے ہیں کہ جس کی ویسے ان کی مرتی ہوتی ہے وہ کس طرح کے سمٹمز ہوتے ہیں دونے سوال ہیں جی آپ کو دنیا بھر کے ایسے کتنے وائرے ساکے چلے گئے ہوں گے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک Corona ایک وشو مہاواری کے روپ میں پروجیکٹ ہو رہا ہے ہمیں دکھ رہا ہے اور ہم پورے ٹائم وہی وہی دیکھ رہے ہیں اور ہم بہت ساری موتوں کے بارے میں سن رہے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں ہم بہت ہی ایسی ستیتی میں فرز گئے کہ پتہ نہیں کیا ہونے پر دیفنیٹلی کیونکہ کیونکہ وشو میں فیلہ ہے اور Corona کا سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ اس کا فیلاو ہے وہ فیلاو ایسے ہے کہ وہ کافی دیر تک ستہ پر اور فومائٹس بنا لیتا ہے فومائٹس میز ہمارے بال پر ہمارے کپڑوں پر اور وہاں سے فیلتا ہے سو اس لیے سوشل دسٹنسنگ اس کا سب سے اچھا توڑ ہے تو بسیکلی ہم جو ہے اس سے اپنے آپ کسی بھی وائرل بیماری سے اگر ہم دوائی نہیں لیں اور سپورٹیو سیمٹیمیٹک ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بکھار آیا تو بکھار کی دوائی سردی فلو ہوا تو کچھ سردی زکام کے لیے انٹی ہسٹامنز انٹی اللرڈجک لینے کی ضرورت ہوتی ہے ہائیڈروکسی کلوروکوین جو بہت ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے اور ہر دوسرا آدمی لے رہا ہے اچھی دوائی ہے ہمارے ہاں ملیریا کے لیے اور ہمارے آٹو امین ڈیزیز کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے امیون موڈلیٹر یوز کرتے ہیں پر دیکھئے اس سے کچھ کارڈک پرابلم بھی ہو سکتی ہے نہیں لینا ہے تو میں نے بتایا کہ وائرس اپنے آپ ایک سائیکل پوری کرتا ہے اور آدمی سواتھا ریکاور ہو جاتا ہے جو آدمی ہیلڈی ہے جو امیون سسٹم جس کا کامپرومائز نہیں ہے اب آپ نے بولا کہ death تو death آپ آپ ریکارڈز اٹھائیں death ان لوگ ہی ہو رہی ہے جن کی عمر زیادہ ہے تو عمر زیادہ مطلب definitely عمر کے حساب سے ان کی امیونیٹی کم ہوئی ہے جو کسی نہ کسی کرونک ڈیزیز مطلب لمبی بیماری سے گرسے تھے ہو سکتا ہے کچھ کارڈیک پرابلم ہو بلکل میں نے ابھی بولا کہ شوشل ڈسٹنسنگ اس میں اس کے فیلاو کو روکے گا اس کی چین کو توڑے گا اگر ہم لوگ ڈاؤن کو نہیں کرتے ہیں تو ہم اس کی چین نہیں توڑ پائیں گے اور کمیونیٹی میں پہنچ گیا اور پہنچ چکا ہے کوئی کچھ بھی بولے پر میرا ماننا یہ ہے کہ کمیونیٹی میں پہنچ چکا ہے اور جب کمیونیٹی میں پہنچ گیا تو آپ سوشل ڈسٹنسنگ کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا راستہ بستا ہی نہیں بہت ہی کافی جو ہماری کنسیپٹ وہ کلیر کہ آخر کیسے کورونا وائرس جو ہے وہ جڑ جمارا لیکن یہ بھی انہوں نے بتا ہے کہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پر اگر جو موت بھی ہو رہی تو ان لوگ کی ہو رہی ہے جن کی روک پرتیرود شمتہ جسے انگریزی میں امیونیٹی کہتے ہیں وہ کم ہو رہی ہے اور زیادہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی روک پرتیرود شمتہ کسی وجہ سے کم ہوتی ہے کئی بار بیماریوں جو بیماری ہوتی کھو دوائی لکھنے جو جو تاولی پن جو جلدبازی ہمیں بیماری ہمیں بیماری ہمیں بہت جلدی ہمیں فرسط نہیں ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور فیسیلٹی ایک شبد سویدھا وہ پوری ملے ملے پہلے لوگ جو پیدل چلا کرتے تھے وہ اب کھینہ کھیں اسکو شریدی میں لانا پڑا ہے کہ بھی مورننگ وک کرو ایونیگ وک کرو ملے زبرستی سمیہ کو نردھارن کیا جا رہا ہے جو چاہی پرکرٹی یہی کام کھٹی ہے جب آپ اپنے سب کچھ بہتگوازیتا کی چرم پر پرکرٹی ایک چھوٹا سا آپ درہ شای ہو جاتے ہو آج جتنی ڈیوپنگ گنٹیز ہیں سب کیلئے ایک چیلنج جارہ سا رہا ایک بائرہ چھوٹا سا پیدا ہوگا وہ لاکھوں لوگوں کو ڈہر کر کے چلا گیا اب آپ ترکرتی سے کیسے لڑنے جاؤ گی وہی سسٹم آج بھی کئی ایسے جو دیش ہیں جہاں کی جنگلی ترے کس لوگ رہ رہے ہیں آج کورونا ہوا نہیں پوچھ پایا ہے ہی انڈیا میں بھی آج کورونا بول رہے ہیں کار عویر کر رہی سارے کام کر رہی پر جس طرح سے بھارت کے جس پاپولیشن ہے اس پاپولیشن کے حساب سے آج بھارت میں کم سے کم ایک کروڑ لوگ سنکرمیت ہو جانے تھے لیکن آج بھارت میں وہ نہیں ہو پا ہے اس کی پیچھے کاران ہے کہ ہم جس طرح سے رہتے ہیں اس رہنے کا جو سسٹم ہے اس کی ایک اپنی بشیستہ ہے اور ہم پرکرتی کے ساتھ تاداتم کو استحابیت کر کے رہتے ہیں ہمارا جوتے شاستر ہمارا واسطو شاستر ہمارے دھرمے کرمکاندھ یہ سب پرکرتی کو بیلنس کرنے کے پنچتا دووں کو بیلنس کرنے کے پورے پورے طریقے ہیں آج ہوتا یہ یہ کہ کام پٹیشن میں بیکٹی لون مل جاتا ہے اس نے کاری اٹھا ہے گاڑی گھمانہ شروع کر دیا کہاں جا رہا ہے ادھر گھوم ہیں آج بھی جبکہ لوگ ڈاورن چل رہا ہے لوگ ڈاورن نکلے ہوئے ہیں آپ کے پاس جبکہ یہ اسی استھیلیم آپ کو گھر میں رہنہ چھیلی شانت ایشتیم رہنے سے بھی اتنا اللہ ملتا ہے ہمارے نوراتی د دو آتی تھی لوگباغ مون بہتر نوراتی کے برت کرتے ہیں ایک ایک لونگ پر لوگ برت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ایمیو سیسٹم آرہا ڈیبلپ رہے اور جب سرکار نے ایک ورونہ نہیں آپ کو گھر میں بیٹھ کے چپ 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 آت منتھن کرنے کا احسار پردان کی آئے تو آپ اس احسار کا فائدہ لہنے کے باپس آپ وہی احرکت کرنے جا رہے تو پرکرتی کے یدی کھلوال آپ کرو گے وہ جدی پرکرتی کو آپ چیلنج کرو گے تو پرکرتی آپ کے ساتھ ایسا ہی کرے گی بھگوان رام نے انمان جی کا گرور دور کیا ادھاو کا دور بھگوان کرسن نے دور کیا ارجن کا بھگوان کرسن نے دور کیا تو کون ایسا بچہ لوکشت کے مادیم سے لکشمان جی کا جو آکروستہ اس کو دور کرائے تو پرکرتی تو ہے یہ کہیں کہیں سے اپنا روپ دکھائے بنا رہتی نہیں ہے آپ پرکرتی کے جتنا نزدیک رہتے ہیں آپ کو لا ملتا ہے پہلے ہمارے کاج آتا تھا چھے چک کو ہم چھوٹی ماتا گروپ میں مانتے تھے بڑی ماتا گروپ میں مانتے تھے گھر میں بھگار نہیں لگاتے تھے بھگار لگیں گے پھر بھگار کا جو فیوم سوڑیں گے وہ پھر چیٹیں گے پھر آپ کی سکن کو خراب کریں گے بھگار بھی آتا تھا تو ماتا ہے بہن یا پاپا جو بھی ایک بیکتی آپ کے ساتھ ہوتا تھا وہی آپ کے پاس رہتا تھا تو باں کی لوگ آپ سے دور رہتے تھے نیم کے پتے کو گھر میں جلائے جاتا تھا نیم کو پاسم رکھ دی جاتا تھا یہ سب امیون سسٹم مجود کرنے کے ہمارے تدھیکے ہوئے کرتے تھے آج ہم نے اس نیم کی پتے کو تو بلکل جنگلی پیڑوں مان کر رکھ لیا پیپل کا پیڑ ہمارے کئی لگتا اتنے سرکار بڑے بڑے آیوجن کراتی لاکھوں اور پیڑ لگاتی ہے ان مورکوں کو یہ نہیں پتا کہ نئے جو پیڑ ہیں یہ تیس سال کے بعد اپنے اس اورا میں آپ آئیں گے اور جبکی ستر ستر سال کے جن کا اورا سو سو میٹر کو چکا ان پیڑوں کا پاٹ دیتے ہو اور ناٹا کی یہ کرتے ہیں کہ ہم نے سو پیڑ لگا دی سو پیڑ آپ کے ساٹھ اور ستر سال اس اوراں کو دیبل آپ کریں گے جس کی آپ بات کرتے ہو اور جو ہزاروں سال سے پیڑ لگا ہو سو سال سے پیڑ لگا ہو اس کا امیون سسٹم اپنا الگ ہوتا ہے ابھی سائنس کے جامانے میں جی رہے ہو اور وہی ہوتا ہے کہ ایک بیٹی جمیدار کا کار لے کے آیا تو چھوٹے نے بھی کوشش کر لی وہ اپنے پیسے لیا ہے یہ لون لے کے چلا ہے اس کے سامنے تو یہ جو کامپیشن کا جس ترے جمعانہ چل رہا ہے پہلے ڈیلیوری سرکاری انسپیتال میں ہوتی تھی اب سرکاری میں لوگ نام ہو چاہتے ہیں کہ کہاں ڈاکٹر پاس جائیں گے کہاں ڈاکٹر پاس جائیں گے کہاں گریبوں میں لگیں گے مطلب آج میں پاس سوڑا سا پیسہ آگیا لون کی کیپسیٹی آگیا تو گریب اور امیر اور گلہ توسائی دکھنا شروع ہو گیا اس کے لیے جبکہ آج بھی آپ سرکاری ہوتی ہیں ڈیلیوری اس کا آپ ریسو دیکھو تو آپ اسی پرسنٹ نورمل ہوتی ہیں اور سی جیرے انیمو ہوتی جو آپ مارکٹ کے دس پتالوں آپ جاتے ہیں تو یہ جو دوری ایک دوسرے سے بنائی ہے ہم نے ایک کامپیشن کے مادیم سے ہم نے ایک کو بات امیر مال لیا دس کپڑے بدلتا ہے اور آج ہم ایک کپڑے میں رہ رہ رہا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے جبکہ آج آپ ایک کپڑے میں رہو کے روز اس کو دو کے رہو تو اس سے زیادہ امیون سسٹم آپ کو موجود رہے گا وہ ایک کٹ پہنتا ہے پھر اتار لیتا ہے پھر پندرہ دن بار دوسرا اسی کو پہن لیتا ہے وہ دلوائے گا ایک سال میں ایک بار جبکہ آپ کے کپڑے دو دن با دلتے ہیں تو آپ ان سے زیادہ امیر دن کی بار پھر آپ کا کامپڑیشن گلت دشا میں چلا گیا آج ہمیں سسٹم آپ جو رہے ہیں آج آپ امیون سسٹم آپ جو رہے ہیں ہر گر میں یہی لگا ہوا ہے جبکہ ہیلتیر ویلت بولا جاتا ہے نہیں تو پہلا سب سے مانے پہلا سب نروگی کھائے دوسرا سب کو گر میں مائے دن کو دوسرے ستان پر رکھائے تیس رستان پر سنتان کو رکھا ہے تو آپ نے اس چیز کو ہی اگنور کرنا شروع کر دی ہے کانے پینے ہم سیسٹم ہوا کرتا تھا ہم صبح چاہ ناشتا جو بھی ہوتا تھا اس کو بھوژن ہوا کرتا تھا پھر دن بھر کچھ نہیں ہوتا تھا شام پھر سیسٹم شروع ہوتا تھا سوریاسک رائیں بھوژن ہو یاتا تھا ہم مجبود بنے رہتے تھے لیکن آج بڑے لوگ آتے ہیں دو دو کاجو کھالی ہے دو دو بسکٹ کھالی ہے دو دو کھالی ہے دو دو کھالی ہے ہماری وہی آدھت پڑ گئی انہ نے کولڈنگ پی لی ہماری کولڈنگ کی آدھت پڑ گئی انہ نے دارو پینے شروع کر دی بڑے 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 بڑاڈ کی دارو شروع کر دی تو یہ جو سسٹم نے فالتو کی کامپٹیشن میں اپنے آپ کو بروات کرنا شروع کر دی ہے یہ بہت گلت ہے اور ہمیں اسے حساب سے ہی رہنا چاہیے آج بھی سادو سانیاشی نیم سہتے ہیں ان کے پیر پڑتا ہے آج کتنی بڑا دیکاری ہو کتنی بڑا ادھوکاتی ہوگا ان سانیاشی کے سامنے تتکال سرندر ہوتا ہے جو اپنے ایک ہی کپڑے میں لے کے چالا رہا ہے وہ تو اس کا کپڑا تو دو سو روپے کا ہوتا ہے اور آپ تین تین ایار چار چار ایار گھ سوٹ پین کے اس کے سامنے ناتمستک رہے ہیں تو کہیں 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 سسٹم میں دم تو ہے جب تو اتنے بڑے بڑے لوگ اس کے آگے جھکتے ہیں تو ہم ہمارے مول چیز کو نہ بھولیں اور پھالتو کے کامٹیشن میں نہ پڑیں کیونکہ ہمیں بڑیان سامنے ہیں ہم ہر چیز کو بڑیان سے تول کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پنچ تد میں بھی کہا گیا ہے بڑیان کی ایک جو بھومی کا ہے پنچ کوشوں میں بہت میتپورن ہے پہلے ہم بھوزن کرتے ہیں بھوزن سے من منتا ہے من سے گیان آتا ہے بھگیان منتا ہے بھگیان سے پھرانند کی پرابتی ہوتی ہے تو اس پنچ کوشوں میں چلتے ہیں تو ہمیں ان سسٹم کو نہیں بھولنا چاہیے جو ہماری سنسکتی کے دوارے دیئے گئے ہیں ہم اپنے لئے رہے ہیں ہم اپنے راجہ ہیں چاہے ہم روٹی کھائیں ہم چٹنی کھائیں ہمیں آپ کے دال واپلے سے کوئی مطلب نہیں ہمیں آپ کے چھپن وگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے یاد ہم سکون میں ہیں تو ہم خوشی ہیں تب ہی آپ جندہ رہ پاؤ گی اور دوسرے کے کامپٹیشن میں یہ تو ہائیوے ہے ایک ٹرک کو کراس کرو گا دوسرا دوسرا کرو گا تیسرا اور آخرین جاگ سمودھ را جائے اور دوبنا پڑے گا تو آپ اس کامپٹیشن میں بھت پڑو آپ تو جو اپنی ہیں اسی لئے کراسن بولتے ہیں سوا درم میں جیو ارتا جو آپ کا درم ہے درمیز پتنی کا درم ہے پتی کی سیوائے کار لوگوں کی کھانا بنانا پتی کا درم ہے بچوں کو پالنا ارتا جس میرے ڈاکٹر کا درم ہے لوگ سیوائے کارن ہے جو آپ کا درم ہے آپ اس میں رہے اس میں خوش رہے اور جیسی آپ خوش رہیں گے تو ہی ویرس ویرس آپ کو کچھ نہیں باپائیں گے اور خوشی دونڈنے کے لیے آپ دوسرے کے پاس نہیں جائیں آپ اپنے اندر جا کے آپ کو لاب ملے گا اور نشید روپ سے آسطور جو اچارا جی ایک شخص کتنا کما ہے اس کی ماترہ کتنی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ سکھ پورا اپنا جیوانیابن بھی کر لے اور اپنی زمیداریوں کا صحیح طریقہ ندر بھن بھی کر لے کیونکہ پیمانا کیا ہو کیونکہ یہ بھوک ہے وہ تو بڑھتی جاتی ہے ہم کہہ ضرور دیتے ہیں کہ آپ یہ مات کرو مات کرو لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اپنے لیے نہیں کمارا اپنے بچوں کے لیے کمارا میں اپنے لیے کمارا اپنے ماتا پتا کے لیے کمارا رہا ہوں میں آنے والی پیڑی کے لیے کمارا رہا ہوں اور پھر میں ان کے آنے والی پیڑیوں کے لیے کمارا رہا ہوں تو یہ وہ پیمانا کیا ہوگا مابدند کیا ہوگا کسی ایک وقتی کے لیے اچاری جی پہلے میں دو چیزیں بولنا چاہتا ہوں کہ ایک تو جو مجھے لگتا ہے بڑے باقی باقی آچاری جی اس کو ڈیٹیل میں بتائیں گے جو دوسرا سوال تھا اس کا آنسر ہے پوتھ سپوتھ تو کیا دھن سنچے اور پوتھ کا پوتھ تو کیا دھن سنچے دوسرا سائیں اتنا دیجئے جامے کٹم سمائے میں بھی بھوکا نہ رہوں سادھو نہ بھوکا جائے لیکن یہ جو جو گیاں کی بات ہوتی ہے وہ کسی کے پاس جو سکت ضرور نہیں کہ ہم سادھو سندھ ماتمہ ہوتا بھی گیاں گیاں جو بکھرا ہوا ہے اور ہم کوشش کرو اس کو سمیٹھ کر آپ تک پوچھا ہے تو دکٹر ویجا سکسینہ جی نے بھی اپنے اس طرح بہت اچھا ہے دو سلوک کے ذریعے سے بہت اچھے سمجھانی کوشش کرو ہے اور تھوڑا سا بریف لیے ہم آچار جی سے اور سمجھنا چاہیں گے کہ آچار جی وہ مابدند وہ پیمانہ کیا ہو کسی بھی ایک بھیکتی کے لیے کہ وہ کتنا ادھن ارجیت کرے اس میں آسو توزی دیکھو جائیں جائیں تو باستو شاہ سے یہ بولتا ہے جتنا گھر آپ کا گرہنی جاڑ سکے نوکروں کی بات نہیں کر رہا ہے بھائیوں کی جتنا گھر گرہنی جاڑ سکے وہ ہی بھومی آپ کی بھومی ہوتی اور وہ ہی آپ کے لئے پھلت ہوتی ہے تو آپ سمجھ جائے کہ آپ کا پانسو سکار بھٹ سے زیادہ گھر نہیں ہونا چاہی اور دوسرا دن کے سمبند میں جو بات آتی ہے پہلا آپ خود اس کا اپیوک کریں بھوگ دان اور ناش آپ اپنے لئے پہلے اپیوک کریں اس کے بات جو بچتا ہے اس کا آپ دان کریں انہیں تھا اس کا ناش ہونا نشے تھے اور تیسرا جو یہ کہ ایک پریٹیکل روپ سے جوتشات بہت کلیر بات کرتا ہے جیسا آپ دھن کمائیں گے بیسا جائے گا ایک ادھکاری بڑا ادھکاری بن جاتا ہے رجبت کماتا ہے سات کلی کا پیسے کٹے کر لیتا ہے پیسے کی نیت کیا تھی میرے بچھے ناکارا نکل گئے تو میرے بچھوں کے لئے کمارا ہوں ارثات آپ کا بچھا انڈر بان پرسنٹ ناکارا نکلے گا اس کو کوئی نہیں روک سکتا جوتشات سیدھا ریڈنگ کر کے بول دیتا ہے کہ آپ کے گھر میں ادھکاری کون تھا جب بچھا پریشان ملتا ہے تاتکال سوی کار کرتا ہے میرے پتا جی پولیس میں تھے میرے پتا ہی آئیست تھے میرے پتا جی راج نیتا تھے کون کبی اکسپت کری جائے گا اچھا اچھائی کو دیماغ میں ایک وہ بات آتی ہے کہ اگر میرا بچھا ناکارا نکل گیا تو بہت خوب کمارو تو آپ نے میری خیال سے بنامان میں ایک بات دیال کہ میرا بچھا ناکارا نکل گیا نکل گیا وہی ہوتا ہے وہ آپ کے جینس میں آپ کے جینس میں آپ کے جنیتکس میں ڈیولپ کرنے لگتا ہے ڈیڈاکسا آپ کے ایک بات ایک چھتر ہیں آپ ٹھیک ہے کہ پریوک کر دیکھنا محیلا کے پاس دیلیوری ہوتی بچھا اس کے پیٹھ میں ہوتا ہے پورے سال باپ دور رہنے کے بااد جس صحیح نہیں رہتا ہے وہ تناو میں ملے گا پورے سال تک دیلیوری اس محیلا کیوں نہیں گروھ میں اس کے پچھا پل رہا ہے پاپ پریشان ہے ڈی این اے کا ایک سمبند ہے جو آپ سوچتے ہو اس کے انسار نشید روپ سے سمبند آتا ہے آج آپ بچے کی لیے جو فیڈز دو گے آج ہم دوست ہیں آج آپ اور ہم ملے ایک کنیکٹیوٹی گھر ہوئی ملے دونوں بیٹھے ہوئے تھے چلا آپ نے مجھے فون کیا میرا فون آیا ایک جگہ ملنا تھا جگہ دونوں فکس تھی یہ کوئنسیدنس سلوی ہو سکتا ہے لیکن ہمارے دوستی ہیں اس لیے ہم آج اتنی سی پوزیشن پہنچیں تو پیتا کا جو سمبند ہوتا بچے کے لیے بچے کا سمبند ہوتا پیتا کے لیے ہمارا سمبند ہے ہمارے دوستوں کے لیے ہم جو بھی تھوٹ لے کے آ رہے ہیں کیونکہ جو برحمان میں ہیں وہ آپ کے اندر موجود ہے آپ کوئی بھی تھوٹ پروسیس برحمان سے بار نہیں سوچ سکتے ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں اس کا فل ملے گا اس لیے کہا جاتا ہے بگوان کے سامنے کچھ بھی مانگو 101 پرسن ملنا ہے وہ سکتا آج نہ ملے آپ کو تتکہ لے گستیتی ہیں ملے گا جرور اس لیے بگوان کے سامنے پرسن نیچے دو کے جانا چاہیے پرسن نیچے دو کے اس سے مانگنا چاہیے سواست پہلے مانگنا چاہیے دھنکی بات بگوان کے سامنے کرنا نہیں چاہیے کیونکہ لکشن پتی ہیں وہ اپنی پتنی کو وہیں بیجیں گے جہاں وہ سو رکشت رہے گی تو جنرلی کنجوسوں کے پاس رہتی ہے وہ تو ہاک نہیں چھوڑ کے بھر جاتے ہیں اور جو پیوکی کرنے والا ہوتا ہے اس سے اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو بھلکشنی مانگ کرتا نہیں ہے سواست کی مانگ کرتا ہے تو ان سب چیزوں میں نمبر من سواست ہی آتا ہے آپ پورن سوست رہے ہیں دیرگایو رہے ہیں پہلے تو سوست اور دیرگای ہونے کا آشریباد گر کے بجرگ بھی دیا کرتے تھے تو اسی کی طرف آپ لگاتار لگے رہے ہیں تو آپ کی ترکی بھی ہوگی اور دھنکی بہت آدھیک کوئی بیلی ہوتی نہیں اور ہو سکتا ہے کورونا نے دھنکی بیلیو باتانے کے لئے آپ کو 21 دن کر میں بیٹھایا ہو آپ نے دیکھ لیا ہو کسی کے پانچ سار در خرشنی ہوں گے پورے مہینے بر میں جبکہ آپ لاکھون روپے کی دارو پیر ہوگا مہینے بیٹھے تو بہ ساری چیزیں ہیں آپ کو سمجھ میں آیا چاہیے کہ ان 21 دن میں اوپر والے نے آپ کو کیا کیا آتما ساکشاتکار کرایا ہے ہیدی آپ گوڑ ریش اس کا بھی جان جاؤ گے تو آسو جی مہینے دیکھتا آپ کے پرہنڈکا اتتر پیسا گتا چاہیے آپ کو مل جائے گا مجھے بھی سمجھ میں آیا کہ دھن کتنا چاہیے اور اس سمیں میں بھلے خلاسہ نہ کروں لیکن جو ڈاکٹر ویجے سکسینے جی نے نسیت دی اور آچھا راجی جی نے سمجھایا اس کو بخوی میں تو سمجھ گیا ہوں درشک ہو سکتا ہے کہ امید کرتے ہیں کہ سبھی لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ پrawال جی ایک انتیم پریشمن آپ سے لینا چاہوں گا ان رسوکداروں کو ان سفید پوشوں کو ان ایس اور ایپی ایس اور وہ جو بڑے بڑے دھن کوبیروں کو انہیں کون سمجھا ہے جو کہ پوری پردھوی لوگ کا جو کہا جا سکتا ہے وہ ایک پرتیشت لوگ ہے جو پورے دھن پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو پورے پرکرتک سانسادن کو دوہن کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور یہ ایسی جو بھیڑ چال سی ہے ایک ایسی اندی دوڑ سی ہے جسے آچہ راجی جنہیں انڈرلائن کیا ہے کہ صرف وہ کچھ لوگ نہیں ہیں اس میں بھی اس میں شامل ہونے کے لیے کئی لوگ لالائت رہتے ہیں کہ ہم بھی ویسے دھن کوبیر بن جائیں اور اس سے پہلے تک تو ان کی وچار کچھ اور ہوتے ہیں جیسی اتنا بھاری ماترہ میں دھن ان کے پاس میں آتا ہے تو تمام جو پرکرتک سانسادن پر قبضہ کر کے ہم اپنا طاقت کو دکھائیں ہم اپنے فارماوں ساپنے لیمیٹیڈ ایڈیا کو کریں تو کیا ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ سب ہی رکھا رہا جائے گا لیکن میرے سوال آپ سے یہ کہ عام لوگ ایسے دھن کوبیروں کے سامنے کس طرح سے اپنی آواز بلند کریں ایسے سمجھ بھی جب کئی میڈیا ہاؤسز بھی اس طرح کے دھن کوبیرے کے بھومیکہ میں ہیں تو ایک عام لوگ جو ہیں اگر وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے کہ بڑے بڑے ورکش کٹ رہے ہیں یا پراغرتک سانسادنوں کو زبرستی قبضہ کیا جا رہا ہے تو ان کی کیا بھومیکہ ہونے چاہے اور آپ اپنے پترکارتہ جگت کے ساتھیوں کو بھی کیا اپیل کریں گے دیکھیں آشتو جی ہم نے جب پترکارتہ شروع کی تھی آسے چھوئیس پچیس سال پہلے تو بہت اچھا باتابرن ہوا کرتا تھا وہ لکھنے لکھانے کی بڑی ستانتہ تھے جن سلسطانوں میں ہم لوگوں نے کام شروعات کی وہاں پہ اور کافی ایک اچھے ہیلدی ایٹماسفیر پہ پترکارتہ شروع کی آج ہم دیکھ رہے ہیں جو نئے بچے نئے لڑکے جو آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ جیسے ابھی آچار جی نے کہا کہ ان کو گاڑی بھی چاہیے وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے دن ہی وہ سی ایم کا انٹرویو کر لیں گے چیف سیکیٹری کے ساتھ بیٹھ کے چاہے پی لیں گے اور بہت کانگشہ جو ان کے مند میں بڑی ہے اس کی وجہ سے سارا سسٹم گوڑڑ ہوئا ہے تو آج ہر جگہ یہی ہم دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آج لوگ جو ہے شارٹ کٹ اپنا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہی وہ ساری چیز نجنداز ہو رہی ہیں جو جنتہ کے سامنے کھل کے سامنے آنا چاہیے اگر مالی جی کسی شہر کے اندر جیسے میں نے کہا کہ تلاب ہے تو اس تلاب پر آج کیا استطیق ہے کوئے باوریوں کی کیا استطیق ہے وہ انہوں سٹوریز پر کیوں ہمبر نہیں ہو رہا ان پر دھیان کیلی ہو رہا جو آپ لوگ کرتے تھے آپ لوگ نگر نیم کی ریپورٹنگ کرتے تھے یا جلہ پرشاہسن کی شروعات کرتے تھے تو آج انہوں تمام چیزوں کو نجنداز کرتے ہوئے وہ دیکھتا ہے لڑکا کی میں کیسے کوئی بڑا فارماؤس لے لوں کیسے پلائٹ لے لوں کیسے میں جو ہوں بڑی جگہ پر پاش حلاقے میں منگلہ لے لوں اور اس کے لیے پھر مجھے اپنا جو پروفیشن ہے جو پبیتر پیشہ کہا جاتا تھا پترکائیرتہ کا جو ہے بھی اس کو وہ جو ہے وہ سیکنڈری کر لیتا ہے اور اپنی سیٹنگوں کا سسٹم شروع کرتا ہے تو آپ دیکھئے بللہ بھمن ہو چاہے کئی دوسری سرستان ہو وہاں اگلی پر گھننے لائے لوگوں کے قبضے ہو گئے ہیں وہی لوگ جو ہے وہ میڈیا کے ہوں چاہے وہی عادیکاری ہوں وہ اگلی پر گھننے والے لوگ ہیں جو پورے سسٹم کو جن پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے اسی طرح کسی بھی شہر میں چاہے وہ شہر کی پاپولیشن دس لاگ ہو بیچ لاگ ہو ماہ سو دو سو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پورے سسٹم پر قبضہ کر کے چلاتے ہیں چاہے وہ نوراتری ہوگی چاہے وہ حج ہاؤس ہوگا چاہے وہ دوسری چیز ہوگی ان کا ہی قبضہ رہتا ہے تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں کھل کے سامن نہیں آ رہی ہیں یہ ہماری ڈیموکریسی کے لیے بھی بہت خطرناک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پھر ایک سمیں آیا ہے اور یہ بہت چی بات کہ آچاری جیرے 21 دن میں منتن کرنے کی ضرورت ہے کہ پترکاری تک کہاں سے کہاں چلے گئی ہم پرانے جو ہمارے سینرز تھے ہم ان کا دیکھیں وہ کس طرح سے کام کرتے تھے کس سادھرن جندگی جیتے تھے کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور تمام اچھی خبریں اچھے آرٹیکل ان کے آتے تھے تو وہ سب چیزیں پر ہم کو اجزن کرنا پڑے گا ہماری پیڑی کو بھی اور ہم کو واسطہ میں ایک بار پھر سے آدرش اسطابط کرنا پڑے گا اور یہ تب ہی ہو پائے گا جب ہم اپنے سسٹم ہے اس کو مجبوط کریں گے چاہے شاریلی سسٹم ہو چاہے وہ ہمیں ہوا کے ساتھ نہیں بھینا ہے کیونکہ اگر سب لوگ ہو جائیں گے تو پھر ہم جس پرمیتر پیشے میں نے کہا میڈیا میں ہیں اس پر اگر شنکہ شروع ہو گئی اس پر پرشنیل لگنا شروع ہو گیا تو پھر تو کچھ بچے گئے ہی نہیں اس لیے میں اپنے ساتھیوں سے اور اپنے جو آنے والے لڑکیں ہیں جس لائن میں آ رہے ہیں ان سے میں کہوں گا پورا دن کریے پوری جمبداری کے ساتھ اشتے رشتے بنائیے اور آپ کو خبریں ملیں گے اور آپ ایک سماج اچھے سماج کا نرمال کر پائیں گے تب ہی آپ اپنے پروفیشن میں سفل ہوئے ہو پائیں گے کہیں نہ کہیں گے نٹشل میں پروال جی کی بات کو میں رکھنا چاہوں گے تو یہ صرف پہلے راجہ ہوا کرتے تھے یا کہا جائے کہ رابی نوڈ نام کا بھی کریکٹر ہوا کرتا تھا کہ وہ بڑے کچھ لوگوں کے پاس ہی دھن اگر ہوتا تھا تو اس میں چھینل کر لوٹ کر سب میں سامان روپ سے باٹھ دیا کرتا تھا یعنی کی ایک وال ڈسٹریبیشن آف فنڈز جو ہے اس کی بات یہاں پر پروال جی اٹھا رہے ہیں یہ راجہ کا کرتاو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پرجہ کے بیچ میں سبھی جو سنسادنوں کا یا دھن کا یا ویبھو کا ادیشتھاتا ہوں ان کا کرتا ہوئے کہ سامان روپ سے سب کو بٹے سامان روپ سے سب تک ادھکار پہنچے کچھ ایک لوگ تک بات رہی تھی تو کھین ہے کہ جو اکروش پرال جی کے من میں پنا پرا ہے وہ اکروش من اپتا ہے اکروش رہی کھین ہے لالچ بڑتا ہے لالچ پر اگن دوڑ مہ کے لے کر جاتا ہے تو یہ جو ہے جو سرکل ہے وہ چلتا جائے گا میں ماتا بتاو سے بھی چاہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو بہت امیر نہیں جو لگاتا ہے امیر اگر بنا ہے تو ہیلتی سفرسٹ ہے سب سے پہلے اچھے سواست اچھے شریر کے وہ مالک بنے سواست رہے اس کے لئے پریشنم کرنے بیہت ضروری ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ماتا بتا سوچیں کہ ہمارے بچوں کو ذرا بھی پریشنم نہ کرنا پڑے اچھے سکول پڑھانے کے نام پہ ہمارے بچوں کو دیکھتے ہیں تمام کھلے نہیں جائیں گر جائیں گے تو چوٹ لگ جائے گی تو تتکال وہ کریم لگا لگ جاتے ہیں تو وہ امیریٹی جو ہے وہ کھنے دولپ نہیں ہوتی اور مجھے لگتا کہ ہم چاروں ہی اس کال سے آتے ہیں جہاں پر کھیلتے کھوٹتے تھے گراؤن میں اور اب جو ہے کہ اب جو پیڈی آرہی ہے وہ موبایل پر ہی کھیلتی رہتی ہے اس سب میں لوگ ڈاؤن میں ضرور یہ موبایل فیادہ کر رہا ہوگا لیکن ہم امید کرتے ہیں لوگ ڈاؤن کے باد آپ موبایل کو چھوڑیں گے اپنے جل جنگل اور زمین کے بیچ میں جائیں گے بھارتی سنسکرتی کو سمجھیں گے انڈیا فرش کے ذریعے ہم ان بھارتی سنسکرتی جو گوروپورن اتحاس ہے اس سے بھی آپ کو روبرو کرائیں گے اور یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے بھارتی سنسکرتی سے بھارت نام کے بھوگولک شیتر تک سیمیت نہیں ہے it's not restricted to the geographical area of india right now in the modern era is not this is not restricted to that particular area only indian culture was spread throughout the world اور کہا جا سکتے کہ بھارت ہی پورا وشتہ اور وشی پورا بھارت تھا بھارت ہی پورا وشتہ الگ الگ نہیں تھے اور یہ ہم آنے والے اپیسوڈ میں آپ کو یہ بتائیں گے ڈاکٹر ویجے سکسینہ جی کبھی ہم ہم شکریہ دا کرنا چاہیں گے جنہوں نے بھلے ہی وہ اللہ پیتھک ڈاکٹر ہوں لیکن آج جو وشتہ پہ جو چرچہ تھی وہ that was basically ڈاکٹر 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 پریت کرے اور ہمیں تمام بھارتوارش اور تمام بشک لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس مہماری سے تو وہ آپ کی مدور آواز میں چھوٹا سا گیت اچھا اگر دم سے اس سیچویشن پر کون سا گانا یہ تو بڑا کتھین ہو گیا لیکن جو گانا میں نے پہلے بھی ایک آتھ بار آپ کے چینل پہ گیا مجھے لگتا ہے وہ گانا مدھبن خوشب دیتا ہے ساگر ساون دیتا ہے جینا اس کا جینا ہے جو آروں کو جیون دیتا ہے مدھبن خوشب دیتا ہے تینکیو سمدر دھنی کے ساتھ آج ہم اس پروگرام کو ورام دے رہے ہیں آپ انڈیا فرس نیوز کو لگاتار دیکھیں ہمیں یوٹیوب پہ سبسکرائب ضرور کریں ہماری کوشش رہ گی کہ آپ سبھی لوگوں تک ہم وہ ہوسلے کی آواز پہنچا سکیں تمام بھارتواسیوں کو ان کے گورپون اتیاس کے بارے میں روبرو کر سکیں اور سبھی کو ایک سوست دنچریہ کی اور ہم پریریت کر سکیں ایک بار یہ جو ٹھہراو ہے اس کا آنند لے کر دیکھئے اور سوچیں کہ اگر یہ ٹھہراو ہمارے زندگی میں نہیں آتا تو ہم ایسی بھاگتے رہتے ایسی دوڑتے رہتے اور ایک دوسرے کو اعلانہ دیتے کہ دیکھیں صاحب وہ دوڑ رہا اس لئے ہم دوڑ رہے ہیں اب تو پوری وشش رکا ہوا ہے سبھی لوگ 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 ڈاؤن میں ہیں آپ کسی بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہیں جس کو دیکھ کر آپ دوڑتے تھے وہ بھی اپنے گھروں میں لوگ ڈاؤن میں بیٹھا ہوا ہے تو ایسے وقت میں ہم کو اپنے کو جاننے کی ضرورت ہے اپنی شکتی کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور ایک بار تھوڑا سا دشا پریورتن کرنے کی ضرورت ہے جس بھاگم بھاگ میں آپ کو بھول گئے تھے اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے اور پھر میں ہم کہیں گے وہی سنگم فلم کا ڈالوگ میں ضرور ہر بار کہتا ہوں کہ میری ضرورتیں کم ہیں اس لئے میرے ایمان میں دم ہیں اگر ہم اپنے ضرورتوں کو سیمیت کریں گے سویدہبوں کی ہماری دنچلیا کو ہماری جیون شیلی کو تھوڑا الگ ہٹائیں گے تو کہیں نہ کہیں ویسے ہم انسان بن پائیں گے جیسے ہم ہوا کرتے تھے اور دیکھیں پہلے سے زیادہ مضبوط پہلے سے زیادہ خوشحال رہیں گے اسی شبکامنا کے ساتھ اپنے دوست آشرتوش کو دیجئے عزیزت آپ دیکھتے رہیے انڈیہ فرس نیوز نمسکار